اسلام علیکم فرنس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے نانس کارڈن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ روز پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں سمر سیزن میں جیسا کہ ابھی جون کا منت ہے کافی ایکسٹریم ہورڈ جو ہے وہ گرمی ہے ابھی ہمارے ایریاز میں جو تمپریچر ہے وہ فورٹی پلس جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے روز پلانٹ کی کیسے کیر کرنی ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے مونسون کا اس کے لئے آپ نے کیا پریپریشن کرنی ہے روز پلانٹ سے لیٹڈ اور تیسرا جو ایک ویسٹن رہتا ہے کہ کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے روز پلانٹ کے جو فلاورز کا سائز ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہو جاتا ہے تو سارے سوالوں کے جواب آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روز کا جو سیزن ہوتا ہے فلاورنگ کا وہ ونٹر سیزن ہوتا ہے ونٹر سیزن جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو روز پلانٹ کے پر گروت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پر جو ہے وہ فلاورنگ بھی کافی زیادہ آتی ہے ہے یہ پرمنٹ پلانٹ لیکن جو ہے وہ اس میں سخت گرمی کا موسم جو ہے وہ اس کے لئے کافی ٹیفیکلٹ رہتا ہے یہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے روز پلانٹ پر جتنے بھی فلاورز بلوم کرتے ہیں ان کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ اس میں اس کا کوئی مطلب مسئلہ نہ سمجھے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میرے روز پلانٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہی ٹمپریچر سٹیبل ہوگا تھرٹی سے لیس ہوگا کیونکہ روز پلانٹ کے لئے جو آئیڈیل ٹمپریچر کی ریکوائرمنٹس رہتی ہیں وہ فیفٹین ڈگری سے لے کر تھرٹی ڈگری سے تک ہوتی ہیں بس آپ نے اس کی کیا کرنی ہے کیئر کیات کرنی ہے کہ اب اس میں مویسٹر کی کمی نہیں ہونے دینی سوائل ہمیشہ آپ کی مویسٹ رہنی چاہیے زیادہ گینئی نے رہنی چاہیے اور سوائل کو آپ نے ہمیشہ مویسٹ رکھنا ہے اور پانی اگر ڈرائ ہوتا ہے تو تو اپنےiami اوپر لیر دیکھنی ہے اگر سوائل تر dig اہ ورن یہ ہو تو آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں کیونکہ روز ڈڈران Scientists کا جو خراب ہوتے ہیں وہ آہ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے مطلب آور وارٹرنگ کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے وہ آہ جو ہے انڈر وارٹرنگ مطلب نہ پانی دینے کی وجہ سے تو اس لیے آپ نے اس کے لیے ایک روٹین سیٹ کرنی ہے روز پلانٹ کے لیے صبح ایک دفعہ ارلی مورننگ میں جو ہے وہ آپ نے اس کو پانی دینا ہے پھر جب اس کی سوائل درائی ہو رہی ہو تو دوسری دفعہ آپ پانی دے سکتے ہیں تو یہ سمر سیزن کی اس کی کیر ہوگی دوسرا اس میں سمر سیزن میں کافی پیسٹ کا اٹیک رہتا ہے تو آنے والا جو سیزن ہے وہ مونسون کا مونسون سیزن میں جو ہے وہ کافی کیڑوں کا حملہ رہتا ہے تو آپ نے اس کو بہت ہی غور سے چیک کرتے رہنا ہے کہ روز پلانٹ پر کسی قسم کے لیفز کے نیچے جو ہے وہ کیڑوں کا حملہ تو نہیں ہوا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے کیونکہ آگے آنے والا جو مونسون سیزن ہے اس میں روز پلانٹ کی جو ہے وہ گروہ پر کافی اثر پڑتا ہے اگر اس پر پیسٹ کا اٹیک ہو دوسرا آپ نے جو ہے وہ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ فنگس لگ چکا ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میرا فنگس شدہ پلانٹ ہے اس میں کیا ریزن ہوا کہ اس میں جو ہے وہ آور وارٹرنگ ہو گئی مجھ سے اور دوسرا اس کا جو پورٹ ہے اس کا ڈرینی سسٹم بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں پانی کافی کھڑا رہتا ہے تو اس جیسے یہ روٹ روڈ اور سوسرا فنگس کا اٹیک ہو گیا تو دوسرا خاص جو زیادہ تر چیز دیکھی جاتی ہے آنے والے سیزن مونسون سیزن میں کہ ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ ڈائی بیک کا شکار ہو جاتے ہیں تو ڈائی بیک جو ریزن اس کا ہوتا ہے کہ وہ ہم پروننگ کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ابھی جو ہے سمر سیزن اس میں آپ نے روز پلانٹ کی پروننگ ہرگز نہیں کرنی آنے والا جو سیزن خاص طور پر مونسون تو اس میں جو پروننگ جس برانچ پر آپ نے پروننگ کی ہوگی تو وہیں سے ڈائی بیک کا جو ہے وہ بیماری لگ جائے گی اور آپ کا پلانٹ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ڈرائی ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے اس پلانٹ میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی بالکل بھی پروننگ نہیں کرنی تو اگر کرتے بھی ہیں تو کیئر فولی اس پر فنگی سائیڈ کا جو ہے وہ کوئی جو بھی میتھرز ہوتے ہیں پروننگ کے پروننگ کرنے کے بعد آپ نے جو برانچ کاٹی ہے اس کو پور کرنا ہے اس پر بارش کا پانی ہی پڑنا چاہیے اور اس پر فنگی سائیڈ لگا دیں گے تو اس سے آپ کا پلانٹ بچ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ ڈرائٹلی پروننگ کر دیں گے تو آپ کا پلانٹ خراب سکتا ہے یسے جو پروننگ کرنے کا بیسٹ ٹائم ہے وہ اکٹوبا سے سٹارٹ ہوتا ہے جو divert سٹارٹ ہو تو آپ اپنے پلانٹ کی پروننگ کر سکتے ہیں اس ٹائم سیزن ہوتا ہے پوننگ کا اور پھر پلانٹ پر نیو گروتھ ہاتی ہے اگر فرٹیلائزر کی بات کروں تو آپ اس ٹائم پر جو ہے وہ کسی قسم کی کیمیکل فرٹیلائزر اس میں ماتا ایڈ کیجئے گا ہلکی پلکی اورگینک فرٹیلائزر کاؤڈنگ یا پھر آہ ورمی کمپوسٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آہ ورمی کمپوسٹ کا منیور یا پھر کاؤڈنگ کا منیور پلانٹ کی جو ہے وہ گروتھ میں اضافہ تو نہیں ہوگا لیکن پلانٹ کی جو اتنے بھی نیوٹیشنز ریکوائر ہوں گے وہ سے اپنے اندر جو ہے وہ ابزورب کر لے گا کیونکہ جو ہے وہ کافی تیز گرمی میں بھی پلانٹس کو جو ہے وہ نیوٹرینٹس کی ضرورت رہتی ہے ابھی یہ فل ڈورمینسی میں نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے پلانٹس ہوتے ہیں فل ڈورمینسی میں ونٹر سیزن میں چلے جاتے ہیں تو ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ نے کیمیکل فرٹیلائزر ارگز نہیں یوز کرنی کیمیکل فرٹیلائزر یوز کرنے سے آپ کے پلانٹس میں جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلانٹ گروتھ کرنے کے بجائے اس کی گروتھ رکھ جائے تو ابھی یہ دو تین منتھ جوتے ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں سپیشلی میجون کا اور آنے والا جولائی کا جس میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے پلانٹ میں زیادہ بارشیں نہیں بس ایک دو بارشیں پڑھ جائیں پورٹ میں تو کافی ہیں لیکن زیادہ بارش میں نہیں رکھنا اور دوسرا گرمی میں جون میں آپ نے اس کو سیمی شیڈ یا پھر پارشل شیڈ میں رکھنا ہے فل سان لائٹ میں اگر رکھیں گے تو اس کے جو ہے وہ جلدی جلنا شروع ہو جائیں گے اور جلدی یہ آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے سیمی شیڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آدھے دن کی دوب ملتی رہے میں نے ابھی یہاں پر یہ سٹینڈ پر پلیس کیا ہوا ہے تو یہاں پر تقریباً صبح کی چار چار گھنٹے کی مطلب دن بارہ اے سے یارہ بارہ کی دوب آتی ہے تو اس میں یہ دن کے ٹائم جو ہے وہ جو سخت گرمی ہوتی ہے وہ بارہ کے بعد جو ہے وہ پڑھتی ہے تو اس میں آپ نے اسے بچانا ہے پارشل شیڈ ایسا کہ کسی پیڑ کے نیچے یا پھر گرین نیٹ کے نیچے اس کو پلیس کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کے پلانٹ جو ہے وہ کافی اچھے چلتے اف چھے طرح چلتے رہیں گے اور آنے والے نیکس سیزن میں آپ ان سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ لے سکیں گے اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ پروننگ ہرگز نہیں کرنی پروننگ کا جو بیس ٹائم میں نے آپ کو بتایا اسی ٹائم پر آپ نے پروننگ کرنی یعنی تو آپ کے پلانٹس ان میں ڈائی بیک کا جو ہے وہ بیماری آ سکتی ہے اور اور وارٹرنگ سے بھی بچانا ہے مونسون سیزن میں زیادہ پانی میں اتنے پورٹ میں نہیں کھڑا رہنا چاہیے یہ پلانٹس میں جو ہے جلدی فنگس ایکٹیو ہو سکتا ہے تو آپ نے پلانٹ کی جو ہے وہ مونسون میں خاص کیر کرنی ہے یہ تھی فرنٹس آج کی میری ویڈیو میں نے جو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند لائی ہوں گی مزید ایسے ریلیٹیڈ اگر کوئی کسٹنز ہوں تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فی الحال کے لئے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ